اور اب آپ کو بتائیں کہ واسا کی ناہلی ایک اور معصوم جان لے گئی تاج پورا رضا قالونی میں تین سالہ نمان کھولے گھٹر میں گر کر جاں بھاک ہو گیا جاں بھاک ہونے والے بچے نمان کی نماز جنازہ بعد نماز اثر ادا کی جائے گی اسی حوالے سے تفصیلہ جان لیتے ہیں رضا طاہر سے رضا طاہر کچھ در پہلے جب اسی معاملے پر آپ سے بات ہوئی تو آپ نے بتایا کہ جو لوہاکین ہے بچے کے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ واسا کی جانب سے پریشر آئیز انہیں کیا جا رہا ہے اب کیا موقف ہے کیا وہ کوئی مقدمہ درج کروائیں گے سانب سے کوئی بات سامنے نہیں آئی وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے اور وہ اپنا موقع بھی سامنے آ کر اس بارے میں دینا چاہ رہے ہیں علاقہ جو مکین ہیں انہیں بھی غم و غصے کی لہر ہے اور وہ سب جو واسا کی نائلی ہے اور یہ صرف واسا کی نہیں بلکہ یہاں پر جو بلداتی نمائندے ہیں ملک کا شوقت ہیں یہاں سے چیر منہ انہیں تیس سو سنتالیس کے اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں سے جو عوامی نمائندے ہیں ان کی بھی نائلی ہے یہاں پر آج کا نہیں بلکہ کئی عرصہ سے کافی دیر سے یہاں پر جو گتر ہیں وہ کھلے پڑے ہوئے ہیں سڑکیں کھوڑی ہوئی ہیں ان میں جو مسلسل سیوریز کا جو پانی ہے اسے سڑکوں پر وہ جمع ہوتا ہے اور جو اداگیر ہیں ان کو نظر نہیں ہے بلکہ کوئی بھی جو یہاں سے گزرے گا اس کو یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ نیچے جو گتر ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور وہ کتنی گرہی ہیں بچے وہاں پر کھیل رہے ہوتے ہیں ابھی جو اتوار کے روزی ہم نے جہاں رزاز ایسی یونین کانسل کے علاقے ہیں مام ٹاؤن سے ہم نے جہاں اس پر رپورٹ کیا تھا کہ وہاں پر جو گتر ہیں باسا کی ناہلی ایک اور معصوم کی جان لے گئی بہت شکریہ آپ کا رزا تاہر تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے